اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جا بالحسنت فلاہو عشر و انفالہا تیری امت ایک نیکی کرے گی دس لکھوں گا یہ ہے انٹرنیشنل لاو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہی آ رہا تھا کوئی مسلمان اس علیہ السلام کا امتی موسیٰ علیہ السلام کا امتی پشلے نبیوں کا امتی ایک نیکی کرے گا دس لکھی جائیں تو میرے نبی نے میرے نبی کہتا ہے ٹھیک ہے سب کے ساتھ جائیتا ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے زیادہ ملنا چاہیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی طفیل کوئی ہے مجھے کرزہ دے کے میں کئی گناہ کروں تو کئی گناہ میں وضاحت نہیں تھی تو پھر آپ نے ارز کہا یا اللہ کچھ اور ہو جائے زد امتی تو اللہ نے تیسری آیت تری مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ السَّنَابِلِ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمُ امرِ محبوب تیرا امتی ایک روپیہ خرج کرے گا سات سو لکھوں گا ایک پہ سات سو گنا ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی اور دے اور دے مہربان شفیق رحیم اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رعوف الرحیم اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رعوف الرحیم تو اللہ تعالی نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ذرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَاب میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں اپنی شان کر دیں ٹھیک ہے ہاں اب ٹھیک اب ٹھیک آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص سپیشل دعا دی انہوں نے مانگ لی اللہ نے مجھے دی کہا میرے حبیب مانگ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا کہ کیوں کہا میں قیامت کے دین اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا یہاں نہیں مانگتا حضرت عائشہ کے گھر میں آئے یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو کریں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو کریں تو اب نے کہا اللہم مغفر لے عائشہ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرْ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا اَعْنَنَتْ یا اللہ عائشہ کے اگلے پشلے گناہ ماف فرما جو چھپکے کیے جو کھلکے کیے ماف فرما حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لے اٹھ گئیں اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لئے روزانہ مامیتا تو سب سے محبوب بیغم ہے تیرے کہنے پر لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لئے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مامتا ہوں